ہنگی آئی کون جی وہ خوبصورت اب اتنی بھی خوبصورت نہیں کہ بغیر جان پچان کے اپنے گھر میں آنے دوں تجھے مجھے خوبصورت سے ملنا ہے میرا بچہ تو باہر گیا وہ ارے خوبصورت سے بھائی میں اس کی دوست ہوں اسے جا کے پلیز بتائیں کہ جانا ہے کدھر جانا ہے میری اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں آ جا سکتی ارے میرا نام جانا ہے آنٹی اے بہت ہی چھچورا نام ہے تیرا جی چلا آجا اندر چلی جاؤ آجا آجا اکیلا اکیلا تیری فرینڈ آئی ہے دل پر جانا آہاں دل پر جانا جانا کیسی ہو میں بالکل ٹھیک کیتر ہے کہا ہے تو کتنا ڈھونڈا میں نے تجھے تیرے نمبر بھی موسے میں سو گیا تھا پرانے گھر بھی گئی تھی لیکن وہاں سے پتا چلا کہ تم لوگ کئی اور چلے گئے ہو آہاں وہ کوئی ضروری کام تھا وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے تو یہ بتا کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے اس محلے میں اتنے چھوٹے سے گھر میں وہ 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 ہم نا یہاں غریب بچوں کے لئے سکول کھول رہے ہیں کیا؟ ہاں ہاں تھینک یو ماں جی کوئی نہیں پتر میں نے تو کھول لیا نا باگے تو چلا لیکن یہاں سکول کھولنے کی کیا زورت تھی یار تاکہ غریبوں کے بچے بھی پڑ سکیں ہم سب کو دولت نے غریبوں سے دور کر دیا جانا میں اسی لئے ان غریبوں کے بیچ میں آکر رہ رہی ہوں تاکہ ان کی دکھ سمجھ سکوں اور ان کے بچوں کو پڑھاؤں ہاں ہمارے بچے بھی اسی سکول میں پڑھیں گے یہ تو بہت ہی نیک کام ہے مجھے پتا تھا تیرا دل بہت بڑا ہے خوبصورت اس لئے آج میں تیرے پاس آئیں ہاں ہاں بولو جانا تیرا شوہر کا ہے وہ غریب بچوں میں آئسکرین باتنے گئے ہیں ہاں اچھا آہ 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 مہا جی ہم نے فاتکوں سے بچنے کے لئے وہ جو کلوں کا ٹھیلا لگایا تھا نا اسے پولیس لے گئی اے کیا ٹھیلا وہ وہ نبیر نے جانو اب تو ہمارے پاس ایرکانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اب تو ہم فاکے کریں گے اپسورت اتنی بڑی بات چھپا ہے تم نے مجھ سے تو یہ ہوا ہمارے ساہت جانے من جانو جانو آہ خدا کی قسم کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے گھر میں سوہرے سے کچھ نہیں کھایا یار خوبصورت تیرے پاپا کو یہ سب کچھ نہیں بتا کیا یار پاپا تو ملک سے باہر ہے نا ان کا نمبر بھی بند ہے وہ اگر یہاں ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا دو ٹاپس پڑے تھے میرے پاس سونے کے وہ ہی تو بیچ کر ان کو ٹھیلا لگوا کے دیا تھا اب وہ بھی گیا یار لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیسے مدد کروں تیری اترے ہمیں اپنے گھر لے کے چل ڈارلنگ جانا آہ وہ ہی آرے آنٹی میرے ریڈی کروڑ پتی آدمی ہے لیکن انتہائی کنجوس ہے خوبصورت کو تو پتہ ہے مجھے پیسے دیتے وہ ان کی جان نکلتی ہے پھر آپ کیا کریں گے ایک آئیٹی آیا ہے میرے پاس کیا میں اگوا ہو جاتی ہوں آرے تمہارے اگواہ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا آرے آپ لوگ مجھے اگوا کر کے یہاں رکھیں تمہیں یہاں ہمارے کھانے کے لالے پڑے میں تجھے کیسے رکھ لیں آرے بھائی میرا مطلب ہے مجھے جھوٹ موٹ میں اگواہ کر لیں اور میرے ڈیڈی سے پیسے مانگ لیں آٹھ دس لاکھ آٹھ دس لاکھ ہاں سارا پرابلم ہو جائے گا کیسا ہوش ہوش نہیں یار یہ غلط ہے آرے کیوں غلط ہے بھائی جب یہ لڑکی اپنے باپ کو خود بیوگو بنانا چاہ رہی ہے تو ہمارا جہ جاتا ہے ہاں ڈیڈی کے ساتھ تو یہ ہی ہونا چاہیے میری پسند کی شادی نہیں ہونے دے رہے نا پیسے بچا رہے ہیں اپنے مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا جانا میں نہیں کر سکتی یہ سب آرے آپ لوگ موکیاں دیکھ رہے ہیں جائے نا جا کے سمجھائے اس کو ہاں چلو آو چلو جلو 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 چلو جلو 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 دیکھو جانا یہ ہمیں آخری موقع مل رہا ہے فاکوں سے نمٹنے کا ہاں خوبصورت تھوڑے سے پیسے آجائیں گے تو تمہارے باپ کے واپس آنے تک ہمارا گزارا ہو جائے گا لیکن یار چُبہ تو ایترین نکھرے کیوں دکھا رہی ہے او بھائی جب تیری دوست اغواہ ہونے کو تیار ہے تو پھر تجھے کیا ہو گیا ہے ہاں چانم وقت ہم نے نہ کیا تو وہ کسی اور سے اکبا ہو جائے گی مات پلیز مان جاؤ ہماری پچی کے بارے میں سوچ لو گوشے ٹھیک ہے نبیل تم لوگوں نے جو کرنا ہے کرو مبارکو مامو صاحب مبارکو مبارکو چل پتر اب چل کے جانم کو بھی بتا دیتے جانم آجی آہاں وہی چل آجا چل 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 مبارکو 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 خوبصونت مان گئی آہ اغوا ہونے کے لئے نہیں اغوا تو آپ نے ہونے نا ہاں وہ تو میں پہلے سے ہی مانی دی ہوں گا آرے ہاں اچھا یہ بتا ہے اب کرنا کیا ہے آئے اسے بہوش کر کے اسے بانداؤ اور کیا آرے نہیں بھائی مجھے سچ مچ میں اغوا نہیں کرنا صرف میرے ڈیڈی کو فون کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا ٹھیک ہے اپنے فون دیں میں ڈیڈی کا نمبر ڈائل کر کے دیتی ہوں یہ لیں بات کریں ہلو باس سن بے میری پتتمیز آدمی پتتمیز آرے انہوں نے تو فون ہی بند کر دیا آرے آپ تمیز سے بات کریں نا میری ڈیڈی ہے وہ آبے تابے سے بات نہ کریں انکل بولے آنے آلاؤ میں بے بولتا ہوں یار آرے نہیں بھی نہیں آپ کی انکل کہا سے لگے گے آپ سے تو امر میں چھوٹے ہی ہوں گے وہ آپ ہی بات کریں چلے میں ریڈائر کرتا ہوں ہلو انکل سلام علیکم کیسے آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی مزاج اچھے ہیں وہ میں نے آپ کو ایک نیوز دی رہی تھی کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو اغوا کر لیا بیری کون سے بیٹی آنکل ایک سکن ہل کی جیگا آپ کا نمبر کیا ہے میرے نمبر کیا آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کی باس دیڈی کا نمبر ہے تو میرا بیل تم بات کرو یہ چھوٹا پن میرا ہی سامنے میری دوست کا نمبر مانگ رہے ہو اوچانو میں موبائل نمبر نہیں مانگ رہا انکل پوچھ رہے ہیں نمبر ون بیٹی نمبر ٹو بیٹی نمبر ٹری بیٹی آرے میں تو ان کی اکلواتی بیٹی ہوں تمہارے ڈیڈی نے دو شادیاں تو نہیں کیے جو تمہیں پتا ہی نہ ہو اس کو کیا پتا جو اس سے آپ پوچھ رہے ہیں آرے بھائی آپ صرف ان کو یہ بولیں کہ آپ نے جانا کو اخوا کر لیا آم انکل بھاس سنیں ہم نے جانا کو اخوا کر لیا کیا کیا چاہیے تمہیں آبا ہمیں نا تسلاک رو پر چاہیے اگر میں تسلاک رو پر نہ دوں تو مم آم ایک سید ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک سید ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو نگے وثر دے کیا بہ~~ ہم تمہیں کیسے ماہر سکتے ہیں آرے سچ مجھ میں نہیں مارنا پھیر آپ صرف ڈیڈی کو ڈڈرائیں ہانڈ پتر میں ڈیڈ آتیوں بھو او ماں جی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ سنے انکل اگر آپ نے پیسے نہ دیئے تو ہم آپ کی بیٹی کو تڑپا تڑپا کے ماریں گے نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیں گے تمہارے گھر کتے بھی ہیں کیا نہیں ہاں ڈڈرائنے کے لئے بول رہے ہیں اوہ اچھا اچھا پیسے کھاں مگوانے ہیں یہ ہم تجھے بھی مشورہ کر کے باتاتے ہیں نبیل پیسے کھاں مگوانے ہیں میں ہوں سب اندر چھل کے سوچتے ہیں آ لے آجا لو آو 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 کھاں بلے کھاں بلے کھاں بلے کھاں بلے ایسا کرتے ہیں جانے جگر اس کو اندر ہی بولا لے گھر پہ کیسے بولا لے آنٹی ڈھنکا فرنیچو تک نہیں ہے کھاں بٹھائیں گے ان کو ارے ہم نے کون سا رشتہ تاہ کرنا ہے تمہارے باپ کے ذات ہاں تو ٹھیک ہے نا پھر گھر ہی بلا لیتے ہیں نبیل دماغ خراب ہے کیا گھر پہ بلاؤ گے اور اگر وہ پولیس لے کر آ گئے تو ارے ہاں تو پھر کہاں بلائیں نبیل گھر سے کہیں بہت دور بلانا ہونے ارے گھر سے دور جائے گا کون ٹیکسی کے تو پیسے نہیں ہے ہمارے پاس ارے نبیل یہیں کہیں کسی گلی میں بھلا کے پیسے پکڑ رہتے ہیں ہن سے ہاں بھائی یہیں ٹھیک ہے ٹائم کے ساہر کریں فون کرے ڈاڈی کو یہ ٹھیک ہے ہیلو انکل ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے پیسے کہاں لے کر آنے کہاں لانے بھائی ہمارے گھر کے ایم پچھنی والی گلی میں تمہارا گھر کھا ہے اچھا گھر کیوں بتاؤں آپ کو اتا کہ آپ پولیس لے کے آ جائیں ہاں اتنا کچھا کھلاڑی نہیں ہوں میں ہاں تو میں آنگا کیسے بھائی ہاں تو میں اپنے گھر کی پیشلی گھلی کا پتہ بتاتا ہوں آپ کو لکھے ہاں جی اینٹی کا لونی گھلی نمبر پچ پر اور اس کے پیچھے آگے روک جائیں ہم وہیں ملے گے آدھے گھنٹے بعد اکے بھائے مبارک ہو ماما و ساہب مبارک ہو ہاں تھانکیو جانا جونٹ بی سری میں تمہارے لیے نا چائے بنا کر لاتی ہوں اور میں تیرے لیے سستے والے تیر میں مکوڑے بنا کر لاتی ہوں دارلنگ جانا ہاں تو میں نے انگلیش میں بولا ہے نا اس کو بس یار میں تمہیں کیا بتاؤں ڈیڈی کو تو میں نے ایسا مزا چکایا ہے کہ وہ یاب کریں گے ملنے نہیں دے رہے تھے نا مجھے تم سے اچھا باقی باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں وہ میں تم سے بعد میں بات کرتی اوکے بائے آپ نے ہمارے لیے کتنا رسک لیا ہے کوئی اور طریقہ بھی تو نہیں تھا نا کیوں نہیں تھا آپ نے ہماری فیبلی کی مدد ہی کرنی تھی نا ہاں ارے یہ پیسے تو کوئی دنوں میں ختم ہو جائیں گے آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ڈیڈی پیسے دیتے رہتے یہ کیسے ہو سکتا تھا سمپل آپ مجھ سے شاہدی کر لیتی کیا آہاں زندگی آرام سے گزرے گی کیسا ایڈی ہے میرا ایک بوئی فرند ہے آہاں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوتا آپ کو نہیں ہوتا لیکن اسے تو ہوتا نا ارے جب مجھے آپ کا شہر ہو کے اتراز نہیں ہے تو اسے کیوں ہے کیا آپ اکواس کر رہے ہیں آپ دیکھئے ایسے شکی آدمی سے شادی کر کے آپ پچھتائیں گی آپ کو تو مجھ ایسے گھلے ذہن کے آدمی سے شادی کرنی چاہیے میں نے خوبصورت کے کہیں آنے جانے پر بابندی نہیں لگائی ابھی آپ کے سامنے کیچن میں گئی میں نے روکا نبیل آہو جانو تم نے سل لیا کیا نبیل جانہ سے کھو کہ چاہ تیار ہے جانہ چی آہو میرا مطلب ہے کہ چلیے اور پلیس خوبصورت کو مت بتائیے گا مزاگ کر رہا تھا بہنا آئیے آئیے آہ آہو آہ 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 آآہ آہ 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 آمی چاہے تو بہت ہی �zیذ بنی ہے اور پکوڑے بھی پڑے ہارنا ہے تینکیو پتر یہ مکوڑے تو میں نے بنائے نا مکوڑے ماں جی اوڑے آپ کی ڈیڈی کو پون آرہا ہے ہلو انکل کیسے ہو کہا ہوں تم لوگ میں پیسے لے کے آدھے گھنٹے سکر لی کے کونی پر انتظار کر رہا ہوں تو لوگوں کا باس انکل آپ وہیں کھڑے رہا ہم چاہے پیئے کے آرہے ہیں دیکھو اگر یہاں سے کوئی مجھ سے پیسے چھن کے لے گیا نا تو میری جیمہداری نہیں ہوگی اوکے بس آرہے ہیں محمود صاحب اس کے ڈیڈی کب سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں آپ بیٹے پکوڑے چاہے کر رہے ہیں چلے چلے چلو 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 نبیل ایسے تو وہ ہمیں پہچان لے گا کیوں نہ کچھ پہل لے محمود صاحب میرا خیال ہے موزے پہل لیتے ہیں چپ لوگ کے ساتھ موزے برے لگیں گے محمود صاحب آپ اپنے موزے پہل لیتے ہیں موزے پہل لیتے ہیں میرے موزہ کیسے آئے گا نبیل ہاں محمود صاحب آپ ایک کام کریں آپ اپنے موزہ پہ بیٹ شیٹ باندھ لے اے اور دفع کریں پہلے دیر ہو رہی ہے موزہ تو چھپاؤ یار جانا کا باپ کی ہمیں پہچان نہ لے ہم کون سا فلموں میں آتے ہیں جو پہچان لے گا یار نبیل چلے پہلے دیر ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں چلے 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 دلی کونے تو لوگ دم دم تارا کیا کوڑ ہے تمہارا کیا ہے یہ یہ کوڑ ہے اے کون سا کوڑ نبیل ہم نے تو انہیں کوئی کوڑ بتایا ہی نہیں تھا اچھا ہاں چلے انکر بغیر کوڑ کے پیسے دے بھائی اے کیوں دے دو بھائی اے بھائی ہم کیٹین اپر ہیں ہم نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہوا ہے میں کیسے مان لوں کہ تم لوگوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے آئے پھر ہم آپ کو گھر لے کر چلتے ہیں اوہ کیا کر رہے ہیں مہمو صاحب گھر نہیں دکھانا آپ کی بیٹی کا نام چانہ ہے نا ہاں گوریسی لمبی پتلی اے بڑی بڑی آنکھ دیکھتے ہی دل آ جائے اس پہ یہی ہے نا آپ کی بیٹی اور بھی کچھ بتاؤں یہ یقین آگیا 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 یہ لو پیسے یہ جیز آپ یہی گھڑے رہے ہیں ہم آپ کی بیٹی کو بھیتے ہیں اب ہلنا نہیں ہونا پتھر کے ہو جائیں گے آہ 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 ہلو محمد 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 آہ آہ پیسے تو پور ہے نا میں نے گنے نہیں لیکن بیل تو بھاری ہے یہ لو کبسورت آرے شرما ہو مط нрав رکھ لے رکھ لو جانو باقی سارا بیک تو مری ها ہے نا آہ 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 محبAddی آہ مے اسی لی تو ٹچ ہے بہہہ رہے ہی خوبصورت مجھے اپنے بوائی فرین فریند سے ملکلیں دوبائی جانا تھا ریڈی پیسے دے ہی نہیں بہے میں نے سوچکا اسی لی تو مئر دماغ میں کٹ اگیا آیا آہ دیکھو میرا بھی کام ہو گیا اور تم لوگوں کا مہینہ بھی آ آپ سے گزر جائے گا تب تک تمہارے پاپا بھی واپس آ جائیں گے کیا؟ تینک یو یار اور تینک یو نبیل بھائی نبیل ایک مرتبہ پیر ہمارے ساتھ آد ہو گیا وہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ آد ہے ہاں جی کون ہے یار پولیس پولیس